اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیر خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹراؤزر کا بہت ہی پیارا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی بہت ہی اچھا ڈیزائن ہے اور امید کرتی ہوں آپ سب کو جوئے پسند آئے گا میں کوشش کروں گی اپنی ہر ویڈیو کی طرح اس کا بھی میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا ہوں جن کو سلائی نہیں آتی وہ بھی سیکھ سکیں اور بنا سکیں اپنے لیے تو میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں پہلے میں نے اس کو جو ہے کٹنگ کر لیا جس طرح سے ہم سمپل کٹنگ کرتے ہیں ٹراؤزر کی اسی تیک سے اوپر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹک کو فول کرنے کے لیے میں میں نے جو ہے یہاں سے کپڑا لیا ہے ٹھیک ہے اور نیچے یہاں پہ جو ہے وہ میں نے جتنی ٹراؤزر کی لیند ہے اس سے میں نے جو ہے ایک انچ کم لیا ہے کیونکہ ایک انچ کی مجھے ایکسٹر جو ہے یہاں پہ سمی ٹراؤزر کے کپڑے کی پٹی لگانی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ سلائی کے لیے آدھا انچ لیا ہے باقی جو پٹی میں ایکسٹر لگاؤں گی وہ میں ایک انچ کی لگاؤں گی تو اس کو میں نے اتنا جو ہے وہ ٹراؤزر کی لیند سے کام رکھا ہے ٹھیک ہے اب میں بکرم پہ کٹنگ کروں گی وہ کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی تو اب میں بکرم کٹ کر رہی ہوں کس طرح سے اس کی کٹنگ ہوگی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اسکیل کی مدد سے میں جو ہے اس پہ نشان لگاؤں گی اور میں نے ایک پین لیا ہے ٹھیک ہے پین میں نے لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نشان اچھے سے نظر آئیں جو میں ڈیزائن رکھوں گی یہ میں ساڑھے تین انچ تک میں نے جو ہے یہ دکھے اسکیل رکھا ہے آدھے انچ پہ نشان لگاؤں گی پہلے اور پھر تین انچ پہ اس طرح سے ٹھیک ہے آدھے انچ پہ بھی نشان لگانا ہے اور تین انچ پہ اس طرح سے میں یہ نشان لگاتی جاؤں گی اس طرح سے میں نے نشان لگائے اب میں سیدھی لائن ڈرو کر لوں گی آدھے انچ پہ جو میں نے نشان لگایا ہے وہ سلائی کے لیے میں نے لیا ہے باقی تین انچ پہ جو ہے وہ میں ڈیزائن رکھوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دو لائن جو یہاں پہ میں نے ڈرو کر لیا ہے اب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ٹراؤزر کا جو نیچے پانچہ ہے وہ کتنا ہے تو اس کی چوڑائی جتنی ہوگی اتنا میں بکرم کٹ کر لیتی ہوں پھر اس کی آگے جو کٹنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹراؤزر کی جو یہاں نیچے سے چوڑائی اتنی آ رہی ہے تو بکرم کو میں جو ہے وہ ڈبل فولد کروں گی دیکھیں اس طرح سے ڈبل اس کو فولد کیا اب یہاں سے میں اس کی کٹنگ کروں گی اور یہاں پہ جو تین انچ کا میں نے نشان لگایا تھا اس سے اوپر میں تھوڑا سا ایکسٹرا لے کے بکرم میں پھر میں اس کی کٹنگ کروں گی اس کو میں کٹ کر کے الگ کر لیتی ہوں اس بکرم کو میں نے کٹ کر کے الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے سے میں نے آدھا انچ لیا تھا تو تقریباً اوپر سے بھی آپ آدھا انچی رکھیں صحیح اس کو بیچ میں سے اس طرح سے پھول کروں گی اب میں یہاں پہ ایک نشان لگاؤں گی اس طرح سے سیدھی لائن میں نے یہاں پہ نکال دیئے اب یہاں سے میں اس کو جو ہے جتنی مجھے کٹنگ کرنی ہے اس کی چوڑائی مجھے تین انچ رکھنی ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کیا ہے اس تین انچ کا آدھا انچ میں یہاں پہ رکھوں مطلب آدھا کتنا ہوگا کہ ڈیرڈ انچ کی جوڑی پہ میں نشان لگاؤں گی ڈیرڈ اور ڈیرڈ مل کے تین ہو جائیں گی اس طرح سے میں نے یہاں پہ نشان لگایا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اس کو جب میں اس طرح سے کٹ کروں گی تو اس سائیڈ پہ بھی اس کی کٹنگ ہو جائے گی اور یہ تین انچ تک کٹ ہو جائے گا اس طرح سے میں نے اس کو رکھا اب یہاں سے بھی میں اس کو جو ہے ون این ہاف انچ پہ اس طرح سے نشان لگاؤں گی یہاں پہ اس کی جو ہے لیند ہے وہ بھی تین انچ تک ہی ہے تو تین انچ کا آدھا جوگا ڈیرڈ انچ ہوگا تو یہاں پہ بھی میں نے دیرڈ انچ تک نشان لگا دیا اب یہاں سے بھی میں اس طرح سے نشان لگاؤں گی یہاں پہ اس طرح سے میں اس کو بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دو باکس بن گئے اب میں یہاں اوپر سے جو ہے یہاں پہ لائن ہے اس سے لے کے یہاں تک جو ہے اس طرح سے میں نشان لگاؤں گی اور اس سائیڈ سے نیچے سے بھی مجھے اس پیس سے کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی چوڑائی لیند ہے اس کی وہ تین انچ تک ہے تو میں نے یہ تین انچ تک یہاں پہ لیا ہے تو میں نے یہاں پہ تین انچ کا آدھا جتنا کتھا وہاں پہ نشان لگایا ہے یہاں پہ بھی اس کی چوڑائی تین انچ رکھتی ہے تو میں نے یہ دیکھیں اس کو دوب والد کیا تا تو آدھے 3 انچ کا جو آدھا آئے گا 10.5 انچ تو وہاں تک میں نے نشان لگایا اب میں اس کی cutting کرتی ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک پھر میں آپ کو دکھا دیوں کہ یہ کس طرح سے ہوگا یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹ کر لیا ایک سائیڈ سے میں نے اس کو درا کیا تھا دوسری سائیڈ سے میں نے اس کو کٹ کر لیا تو اس طرح سے اس کی کٹنگ ہے اب یہاں سائیڈ سے بھی اسی طرح سے کٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیسٹنس کتنا دینا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہاں سے میں آدھے انچ کا دیسٹنس دوں گی تو میں یہاں پہ آدھے انچ تک نشان لگا رہی ہوں اب میں یہاں سے سیدھی لائن ڈرہ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اسٹا سے آدھے انچ کا دیسٹنس دے دیا میں نے اب پھر سیم وہی تین انچ تک جو میں نشان لگاؤں گی اور یہاں سے پھر لائن ڈرہ کر لوں گی اب اس کا آدھا تین انچ کا پھر سے میں نشان لگاؤں گی لائن ڈرہ کر لوں گی اس طرح نشان لگانے سے آپ کا چورس کٹ کیا ہے تو اس کی کٹنگ بلکل برابر ہوگی اچھے سے ہوگی تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے کرنا ضروری ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہے یہاں پہ چورس کٹ رہا ہو گیا اب میں اس کو بیچ پھلی لائن میں اس طرح سے کھول کر کے اور پھر اس کو کٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں دوسرا بھی کٹ ہو گیا ہے اس سائٹ سے جو ہے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہے اب یہاں پہ بھی میں اسی طرح سے ایک باکس جو ہے وہ کٹ کر لوں گی باقی کٹنگ کر کے پھر میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتی ہوں بکرم کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور دوسرے سائٹ کے لیے بھی میں نے بکرم جو ہے وہ کٹ کر لیا اب ان دونوں کو میں جو ہے کپڑے پہ پریس کروں گی ایک سائٹ سے میں ایکسٹرا کپڑا تھوڑا سا لوں گی اس کے اوپر جو فول کروں گی باقی ایک سائٹ سے میں جو ہے ایکسٹرا کپڑا نہیں لوں گی دونوں کو میں کپڑے پہ پریس کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کپڑا جو ہے وہ میں سیم ٹراؤزر کا ہی لوں گی تو اس پہ میں پریس کروں گی جی تو میں نے اس کو جو ہے وہ کپڑے پہ پریس کر لیا ہے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا ایک سائٹ پہ میں جو ہے تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا لوں گی اس طرح سے میں اس کو فول کر کے اور یہاں پہ سلائی لگاؤں گی اور ایک سیٹ پہ جو ہے میں بکرم کے سائٹ پہ partido کروں گی یہاں پہ ایک سیٹ پہ جو ہے میں اکسرا کپڑا نہیں دوں گے اب یہاں سے بھی اس کا اکسرا کپڑا اور یہاں سے بھی جو اکسرا کپڑا ہے اس کو کٹنگ کر کے میلگ کر لیتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ٹراوزر پہ جو ہے اس کو کس طرح سے اسٹچنگ اس کی کریں گے اب ٹراوزر میں جو ہے یہاں سے سلائی لگا دوں گی اور یہاں سے بھی جو میں نے لاسٹک کے لئے کپڑا فولڈ کیا تھا اس کو بھی میں سلائی لگا دوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ٹراؤزر پر اور کیا کرنا ہے ٹراؤزر کو میں نے اوپر سے سلائی لگا دیی ہے یہاں سے میں نے اس کو سلائی لگا کے جو اٹھیا ہے اب یہاں پہ نیچے اس طرح سے یہ جو میں نے اکسٹرہ لیا تھا یہ آدھے ہنچ تک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے شاء آپ نے اس کو میں نے فولڈ کر کے یہاں پڑا سا نشان بنان لیا ہے تو اس کو میں اسcede رکھوں گی اور بلکل اس نشان کے برابری یہاں پہ میں اس کو سلائل لگوں گی اور یہاں پہ میں پہلے اس کو سلائل لگاتی ہوں پھر میں یہاں پہ رکھوں گی اس کو ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ میں نے اوپر سے سلائل لگا دی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں جو ہے یہ ٹراؤزر کا بلکل بیچ والا حصہ ہے تو اس پہ میں اس طرح سے یہ بھی بلکل جو ہے سینٹر میں آئے گا تو اس کو میں اس کے اوپر رکھوں گی یہاں سے اس طرح سے اور یہاں پہ میں پہلے رف جو ہے وہ سلائل لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں سٹارٹ کروں گی یہاں تک اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تاکہ یہ بلکل جو ہے وہ یہ والی کٹنگ ہے سینٹر والی وہ سینٹر بھی آئے یہ جو ہے ٹاؤزر کا سیدھا حصہ ہے مطلب رائٹ سیڈ ہے اس کی رائٹ سیڈ پہ رکھ کے جو ہے اس کو اس طرح سے سلائی لگا دیں پھر الٹی سیڈ پہ ہم جو ہے اس کو مور دیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے جو ہے یہاں سے رف سلائی لگا دی اب میں جو میں نے یہ کٹ کی ہیں ان کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے سلائی لگاؤں گی اس کا بلکل بیچ والا حصہ آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس سے ذرا سی دوری پہ میں جو ہے سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی اب جہاں سے میں نے یہ بکرم کٹ کیا ہے بلکل اسی بکرم کے سیڈ سے ہی میں سلائی لگاؤں گی شکریہ بلکرم شکریہ خیف اگر آپ کو قریب کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے یہاں سے سلائی آئیے میں آپ کو بیک سیٹ سے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہاں سے اس طرح سے اکٹ دوں گی اس کو فول کرنے کے لئے اس لئے میں ایکسٹرہ کپڑا کٹ کرلوں گی پہلے میں باقی جو یہ واکس سے اس پر اکٹ کر لگا کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ باقی بھی یہاں سے یہاں پہ سلائی لگا دی ہے سب کو یہ دیکھیں اور یہاں پہ جو میں نے رف سلائی لگا دی تھی وہ میں نے نکال دی ہے ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیے اس میں تھوڑی سے میں نے چینجنگ کر دیئے یہ دیکھیں کہ یہاں تک میں نے کٹ کیا تھا بکرم کو تو میں نے کہا تھا کہ میں جو ہے یہاں سے سلائی لگاؤں گی لیکن میں نے تھوڑی دوری پر سلائی لگائی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے جو ہے پھر سیدھا کرنے میں اس کو جب میں سیدھا کروں گی تو تھوڑا مشکل ہوتا یہ دیکھیں کہ آدھے انچ تک یہاں پہ میں نے دسٹینس رکھا تھا تھوڑا کم تھا یہاں پہ بکرم ہے اور یہ کپ دیکھا تھے اب پہلے میں ایک جو ہے آپ کو کٹ کر کے دکھاتیوں کہ اس کی کٹ کریں گے اس کی کٹ کریں گے اس کی کٹ کریں گے پھرے بیچ میں سے اس کو تھوڑا سا کٹ دوں گی آپ لوگ خیال رکھیں گے کہ یہ سلائی کٹ نہیں ہونی چاہیے اس کی کٹ کریں گے یہاں سے بھی اس کو میں کٹ کر دوں گی اور یہاں سے جو ہے تھوڑا تھوڑا سا کٹ دوں گی کونیوں کو یہ دیکھیں یہاں سے تاکہ جو ہے فولڈ ہونے میں آسانی ہو اور سفائی سے جو ہے نظر آئے گا اور اس کو کٹ لگا کے اور باقیوں کو بھی کٹ کر کے اسی طرح سے پھر میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتی ہوں میں نے جو ہے کٹ لگا دیا اچھوں کو کٹ کرنا ہے اس طرح سے کٹ کرنا ہی وہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہیں دیکھیں یہاں نیچے والا جو سائیڈ ہے اس کو میں نے لیا اس طرح سے اس کو میں روڑ کروں گی اس سائیڈ سے بھی اس طرح کر لیا آپ اس کو اس طرح سے کروں گی اور پھر نیچے کے سایٹ سے اس کو دباؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو نیچے کے سایٹ سے دبا رہی ہوں اس طرح سے جو ہے یہ ایزیلی سیدھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سیدھا ہو گیا اب باقیوں کو بھی میں اسی تیک سے کروں گی ان کو بھی سیدھا کر کے پھر میں آپ کو آگے کا طریقہ بتاتی ہوں ان سب کو میں نے اس طرح سے سیدھا کر لیا ہے اب میں ان کو پریس کر لیتی ہوں پریس کرنے کے بعد پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اس کو پریس کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل اچھے سے جو ہے بیٹھ کے آگیا ہے اب میں اس کو یہاں سے ترپائی کروں گی یہ جو ہے کپڑا اس کو میں یہاں سے ترپائی کروں گی اس طرح سے میں اس کو کمپلیٹ تڑپائی کر لوں گی پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہپیر ھáng ہوں پیپر کٹ کریں گے پیپر کس طرح سے کٹ کرنا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں نے پلین پیپر لیا ہے آپ چاہیں تو نیوز پیپر جو آتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کو بعد میں جو ہے میں نکالنا ہی ہوتا ہے تو اس لیے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو اب میں اس کی دیکھتی ہوں کہ کتنی جو ہے اس کی سائز ہے یہ دیکھیں زیرو پہ میں نے اس کو لکھا ہے یہاں پہ نشان لگا رہی ہوں زیرو سے لے کے تھوڑا سا ادھر کرتی ہوں زیرو سے لے کے یہاں تک ہے تو اس سے میں یہاں پہ نشان لگا رہی ہوں گی چاروں سائٹ سے ایک ہی جتنی ہمیں جو ہے وہ ناپ لینی ہے ٹھیک ہے اب ایکسٹرا میں اتنا سا لوں گی اب جہاں سے میں نے یہ ایکسٹرا لیا وہاں پہ میں اس کو جو ہے وہ کٹ لگا دوں گی کٹنگ کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں نے یہ پیپر کٹ کر لیا اور اس طرح سے باقی پیپر بھی جو ہے وہ کٹ کر لیے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے اب میں جو ہے وہ جو ہم یہاں پہ ڈوری لگاؤں گی تو وہ میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاتی ہوں ڈوری بنا کے پھر وہ ہمیں اس پہ سلائک کریں گے یہ دیکھئے یہ میں نے دھاگہ لیا ہے یہ دھاگہ جو سامان کی تھیلیوں پہ ہوتا ہے تو یہ وہ والا دھاگہ ہے یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے میں پہلے مضبوط کر لیتی ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ میں نے کپڑا لیا یہ میں آپ لوگوں کو جس چھوٹا سا بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ ہو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا کپڑا لیا ہے آپ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ سے تھوڑی زیادہ پٹی لیجئے گا یہ دیکھے اس کو اس طرح سے میں نے رکھا اور کپڑے کو اوپر رکھا اس کو میں تھوڑا سا باہر نکالوں گی اس طرح سے اس کو بیچ میں رکھوں گی سلائی اس کو لگاؤں گی میں بلکل باریک سلائی پر رکھنا ہے تین سے چار مرتبہ جو ہے وہ سلائی لگانی ہے میرا ساکھ یہ ساکھا سلائے میں سلائے لگا ہوں گے اس کو سیدھا کرنے میں کوئی پروبلم نہ ہو پھر آگے آپ اپنی مرضی کے حساب سے پٹی کو چوڑا یا پتلا رکھ سکتے ہیں اب میں سلائے کا جو نمبر ہے اس کو میں بڑھا دوں گی مجھے ویسے ہی پٹی زیادہ پتلی نہیں چاہیے تھوڑی سی چوڑی چاہیے تو میں اس حساب سے تھوڑی پر سلائے لگا رہی ہوں یہ میں نے تھوڑا سا جو اس لائی لگا دیا ہے میں آپ لوگوں کو اس کو سیدھا کر کے دکھاتے ہوں اس کو یہاں سے میں نے کٹ کر دیا اس طرح سے اب یہاں سے جو اس کو پہلے میں اس طرح سے کروں گی یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے جو اس کو سیدھا کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے سوئی وغیرہ سے جو ہے اتنی آسانی سے یہ پٹیاں جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی تو یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اندر چلا گیا میں یہاں سے اس طرح سے یہاں پہ کرتی جاؤں گی اور آگے سے اس کو یہاں سے کھینچتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ سیدھا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں دھاگے کو میں کھینچتی جاؤں گی آرام آرام سے کھشنے تاکہ دھاگا نہ نکلے اور یہ سیدھا ہو رہا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے مجھے اتنی چوڑی چاہیے زیادہ پتلی نہیں چاہیے تو میں نے اتنی رکھی اس طرح سے باقی بنا کے اور ان کو پریس کر لوں گی پریس کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی تو یہ میں نے باقی پٹیاں جو ہے وہ بنا لی ہیں ان کو پریس بھی کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بیٹ گئی ہیں اب میں اس پیپر پہ سلائی لگاؤں گی یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ نشان اس کو بیچ میں سے یہاں سے بھی میں نے نشان لگائے اور یہاں سے بھی نشان نہیں لگائے میں نے اس کو پریس کیا ہے تو یہ نشان بن کے آگیا ہے پیپر اس لیے آسانی سے بن کے آگیا ہے تو آپ چاہیں تو نشان اس پہ پین کی مدد سے بنا بھی سکتے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان پٹیوں کو یہاں پہ سلائی کرنا یہ دیکھیں یہاں پہ جو بیچ میں نشانہ اس کی تھوڑی دوری پہ میں اس کو رکھوں گی اور اس طرح سے سلائی لگاؤں گی سلائی جو ہے وہ میں بڑے نمبر پہ رکھ کے لگاؤں گی اب یہاں سے ایک اور پٹی مجھے رکھنی ہے اس طرح سے تھوڑی دوری پہ اب یہاں سے بھی مجھے اسی تک سے جو ہے وہ پٹی رکھنی ہے یہاں پہ جو میں نے بیچ میں نشانہ لگا ہے اس کی تھوڑی دوری پہ میں یہ پٹی کو رکھوں گی اور سلائی لگاؤں گی یہاں پہ ایک اور پٹی رکھنی ہے مجھے اب اس کو میں یہاں پہ سیدھا رکھوں گی اور سلائی لگاؤں گی اب آپ کبھائی تو یہ دکھیں اس طرح سے یہ بن گیا ہے اب باقی بھی میں اس طرح سے پیپر پہ چھوے سلائیاں کر کے ان پٹیوں کو پھر مہام لوگوں کو دکھاتی ہوں پیپر پہ سلائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ اس طرح کا کوئی بھی دزین بناتے ہیں تو آپ کی پٹیاں جو وہ جس طرح سے آپ رکھنا چاہتے ہیں اسی تحرک سے برابر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو پڑک کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ اب میں باقی بنا کے پھر میں آپ لوگوں کو آگی دکھاتی ہوں جی تو اس طرح میں نے باقی بھی سب بنا لیا ہے اس طرح سے یہ دکھیں اب میں ان کو جوے ٹراؤزر پر سلائی لگاؤں گی کس طرح سے سلائی لگانی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی تو اب میں اس کو سلائی کر کے آپ کو دکھا دیوں کس طرح سے جوے وہ سلائی کروں گی یہاں سے میں سلائی سٹارٹ کر رہی ہوں اب میں یہاں پہ اس پیپر کو رکھوں گی اگر آپ کو اس طرح سے مشکل لگتا ہے تو آپ لوگ پہلے یہ جو پیپر ہے اس کو یہاں پہ سوئی کی مدد سے ٹانکے لگا کے پھر بعد میں آپ سلائی کر لیں تو اس طرح بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے آپ کو مشکل لگی تو تو آپ کو مشکل لگا تو آپ کو مشکل لگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ میں نے سلائی کر لیا اس کو اب میں باقیوں کو بھی اسی طرح سے سلائی کروں گی وہ سلائی کر کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ان سب کو میں نے یہاں پہ سلائی کر کے کمپلیٹ کر لیا یہ دیکھیں یہاں سے ابھی میں یہ پیپر نہیں نکالوں گی ابھی جو نیچے مجھے کپڑا لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس کو میں اس طرح سے نشان لگاؤں گی نشان بناوں گی اس طرح سے جہاں تک یہ کونی آ رہی ہے وہاں تک میں اس کو اس طرح سے اندر پول کر لوں گی جو نیچے میں کپڑا ڈالوں گی اس کے اندر میں اس کو ڈال دوں گی اس طرح سے یہ نشان آ گئے اب مجھے جو نیچے کپڑا لگانا ہے جتنی لیند میں سے کم آ رہا ہے تو وہ میں کپڑا جو نکال لیتی ہوں نکال کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑا نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں یہ ڈبل ہے ایک سیٹ سے یہ بند ہے پورا ہی کپڑا ہے مطلب اس کو میں نے اس طرح سے فول کیا ہے اور اس سیٹ سے جو یہ کھلا ہے اس کو میں نے چھوڑا ہے تو اس سیٹ سے جو ہے آپ اس کو اس طرح سے دبا کے بھی نشان لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ چاہیں تو پریس بھی کر سکتے ہیں تو یہ برابر ہوگا اور یہاں پہ میں نے نشان لگا دیا ہے اتنا سا مجھے جو ہے نیچے کپڑا رکھنا ہے باقی یہ جو ایکسٹر ہے وہ میں نے سلائی کے لیے لیا ہے سلائی کے لیے تو اس کو میں اس طرح سے نشان میں نے جو جتنی دوری پہ لگائے ہیں وہاں تک اس طرح سے پکڑ کے اور اس کو بھی یہاں پہ کپڑے کو دبا دوں گی ٹھیک ہے تاکہ یہاں پہ نشان بن جائے اور مجھے پتا چلے کہ کہاں تک مجھے جو ہے سلائی لگانی ہے اور کہاں تک مجھے اس کو جو ہے اندر فول کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مشین پہ اب کس طرح سے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹراؤزر کی الٹی سائٹ رکھی ہے یہ جو میں نے آپ کو دکھائی دی پتی اس طرح سے میں نے اس کو دبایا تو دونوں سائٹ سے اس کے جو ہے نشان بن کے آگئے ہیں اب ایک سائٹ جو میں اس طرح سے رکھوں گی جو یہاں پہ میں نے نشان بنایا ہے اسی نشان کے اوپر میں اس کو رکھوں گی یہاں سے تھوڑا سا بڑھا کے رکھوں گی تاکہ بعد میں تھوڑا سا کٹنگ میں آئے گا تو برابر کر دوں گی ٹھیک ہے میں اس طرح سے یہاں پہ سلائی لگاؤں گی اب میں اسی طرح سے اس کو جو ہے کمپلیٹ سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں اس کی سلائی جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیے اس طرح سے اب میں اس کو سیدھی سائٹ پہ موڑوں گی دیکھیں اس طرح سے جتنا یہاں پہ میں نے یہ نشان لگایا تھا اس کو میں اس طرح سے پول کروں گی وہ اندر کی سائٹ جائے گا باقی میں اس سلائی کے اوپر رکھ کے اس کو پھر سے ایک سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سلائی لگ گئی ہے اب میں کمپلیٹ اس کو اسی طرح سے سلائی لگاؤں گی سلائی لگا کے پھر میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتی ہوں اس کو میں نے کمپلیٹ سلائی لگا دی یہ دیکھیں اس طرح سے اور نیچے سے جو بھی ایکسٹرا کپڑا جو کچھ بھی تھا وہ اس کے اندر چلا گیا بلکل سفائی سے اس کی سلائی آگئی ہے اب میں اس کو جو ہے وہ موٹی لگاؤں گی موٹی میں یہاں بیچ میں لگاؤں گی ایک ٹھیک ہے یہ میں نے پیپر ابھی تک بھی نہیں نکالے کیونکہ اگر میں یہ نکال لیتی تو پٹیاں ادھر ادھر ہو جاتی اس کے ہونے سے یہ پٹیاں بلکل برابر کھڑی رہی ہیں تو اس لیے میں ابھی اس کو نہیں نکالوں گی تھوڑا سا یہاں پہ میں اس کو جو مضبوط کرنے کے لیے ٹانکے لگاؤں گی میں نے جتنا مجھے موٹی لگانا تھا اس حساب سے میں نے یہ جو ہے بیچ والا حصہ چھوڑا ہے آپ اگر میں جتنا لگانی اس سے بڑا موٹی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس حساب سے ہی دسٹنس جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا ٹھیک ہے یہ بات آپ ضرور دھیان میں رکھئے گا اب میں نے اس موٹی کو یہاں بیچ میں ڈالا بلک کلر کا میں موٹی ڈیوز کر رہی ہوں اس ٹراؤزر کی شرٹ میں جو ہے بلک کلر ہے امرائیڈری بھی ہے اور پرنٹ بھی ہے تو میں نے جو ہے ٹراؤزر پہ بلک موٹی ہی لگانا سیسا جا ٹھیک ہے اس طرح سے میں لگاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے یہ ڈیزائن بن جائے گا اب اس کو نیچے سے میں جو ہے چار پانچ ٹھانکے لگا کے اس کو مضبوط کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں یہ پیپر نکال لوں گی اب یہ موٹی لگا کے پیپر نکال کے اب اس کی فائنل لک میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جی تو ٹراؤزر کے ڈیزائن جو ہے بن کے کمپلیٹ ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے اس کی لک ہے بہت ہی زبادست ڈیزائن لگ رہا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن ہے وہ کس طرح سے لگا کیسا لگا اس طرح سے اس کی لک ہے پیچھے سے میں نے جو ہے پیپر تھا وہ میں نے نکال دیا یہاں سے جو دھاگے تھے سلائی میں وہ بھی میں نے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ ان کو جو ہے ٹانکے لگا دیں تاکہ ادھر ادھر نہ ہو تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں